انبیاء کو بھی اجل آنی ہے ما گل ایسی کے فقط آنی ہے الحمدللہ رب العالمین والشلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبیش اللہ وعلیٰ آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین انبیاء اکرام کے واقعات سلسلے صلو اللہ الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد صل اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین کسرت درود بلندی درجات کا ذریعہ بھی ہے اور کسرت درود سے غم دور ہوتے ہیں بلائیں دور ہوتی ہیں اور گناہوں کی معافی ملتی ہے میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین مدینے والے مصطفیٰ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو انبیاء اکرام کے امام بھی ہیں ان کی زندگی کچھ اہم واقعات کا تذکرہ چل رہا ہے سرکار مدینہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری یہ کس قدر لازم ہے کس قدر ضروری ہے کہ سرکار مدینہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام ایک سفر میں تھے تو سرکار صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی شخص اکیلہ لشکر سے باہر کہیں دور نہ چلا جائے پورے لشکر نے اس حکم کی اطاعت کی مگر قبیلہ بن سعدہ کے دو آدمیوں نے آپ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو نہیں مانا ایک شخص اکیلہ ہی رفعہ حاجت کے لیے لشکر سے دور چلا گیا وہ بیٹھا ہی تھا کہ دفعہ تن کسی نے اس کا گلہ گھونٹ دیا اور وہ اسی جگہ مر گیا اور دوسرا شخص اپنا اونٹ پکڑنے کے لیے اکیلہ ہی لشکر سے کچھ دور چلا گیا تو نہ کہاں ایک ہوا کا جھونکہ آیا اور اس کو اڑا کر قبیلہ تئی کے دونوں پہاڑوں کے درمیان پھینک دیا اور وہ ہلاک ہو گیا آپ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کا انجام سن کر فرمایا کیا میں نے تم لوگوں کو منع نہیں کر دیا تھا یعنی سرکار مدینہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس کام سے منع کرنے اس میں ہمارے لیے بہتری ہی بہتری ہے اللہ کی حبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کسی کام کے کرنے کا حکم دے دینا یا کسی کام سے منع کر دینا یہ ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے اس واقعہ میں ہمارے لیے اس کا زبردست درس موجود ہے جب اللہ کے محبوب علیہ الصلاة والسلام نے یہ فرما دے کہ کوئی شخص اکیلہ لشکر سے باہر کہیں دور نہ جائے کوئی شخص اکیلہ جو ہے وہ کہیں دور نہ جائے اب یہ ساتھی کٹھے تھے ان میں سے اکیلہ کسی کا جانا اب ان کے لئے نقصان کا سبب بن گیا اور فرمایا آخر میں کہ میں نے تمہیں منع نہیں کر دیا تھا میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس کام سے روک دیں اس سے رک جانے میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان کا اس معاملے میں بہت زبردست جو ہے وہ اطاعت کا جذبہ ہوتا تھا اور سرکار مدینہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا انداز بھی ان کا نظر آتا تھا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ انہو ان کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی سرکار مدینہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھ میں سے انگوٹھی نکال کر پھینک دی اور فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی چاہتا کہ آگ کے انگارہوں کو اپنے ہاتھ میں ڈالے حضور صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی محبت کا عالم یہ تھا کہ اپنی جان سے اپنے مال سے بڑھ کر نبی پاک صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے اطاعت کرتے تھے اگر مگر چونکہ چنانچے کر کے جیسے آج کا دور ہمارا ہے ہمیں کوئی حکم ملتا ہے ہمیں اطاعت کی بات کی جاتی ہے فرما برداری کا درس دیا جاتا ہے ہمیں شریعت کے حکام پر عمل کا جب ذہن دیا جاتا ہے ہم چونکہ چنانچے کر کے مجبوری ہے حالات ایسے نہیں ہے میری دنیا کیا کیا بنے گا میرے معمولات کا کیا ہوگا اب صحابہ اکرام کے پیش نظر جنت اور اس کی نعمتیں تھی جنت کے خوشنما باغات تھے جنت کی جو ہے وہ دلکش جو ہے وہ چیزوں کا تذکرہ جس کا قرآن میں اللہ تعالیٰ وآلہ نے تذکرہ فرمایا جنت اور اس کی نعمتوں کا ان کے ذہن میں ایک نقشہ تھا صحابہ اکرام علیہ مردوان اس دنیا پر اس آخرت کو ترجیح دیتے تھے جنگے وہ روزہ تل جنہ کے کنارے پر جو استوانہ حنانہ ہے وہ لکڑی کا ستون وہ رونے والا ستون وہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والا ستون استوانہ حنانہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ستون جو تھا جو فراق رسول اور عشق رسول میں رویا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس سے پوچھا تھا کہ تیری مرضی کیا ہے تجھے یہاں لگا دوں سرسبز کر دوں یا تجھے جنت میں لگا دوں اللہ کے دوست تیرا پھل کھاتے رہے تو اس نے کہا مجھے جنت میں لگا دیں اب پیارے آقا علیہ السلام فرمارے کہ اس نے دار الفنا پر دار البقا کو ترجیح دی ہے دنیا دار الفنا ہے آخرت دار البقا ہے ہمیں اس کی تیاری کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اہل جنت کے جو ان کے عیش و عشرت کا تذکرہ کیا ہے دنیا اس کی لذتیں اور نعمتیں اس کی حیثیت ہی کیا ہے جنت کے اس دلکش منظر کے آگے جس کا اللہ تعالی نے اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کے لیے جس کا تذکرہ فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہ ساری مخلوق سے بہتر ہیں یہ بہتر ہیں اور ان لوگوں کی شان اور عظمت بیان کی جاتی جزاؤہم عند ربیہم ان کی جزا ان کا صلح ان کے رب کے پاس جنات عدن تجری من تحتیہ الانہار وہ بسنے کے باگ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ باغات وہ نہریں جن کا تذکرہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اللہ تعالی اور اس کے محبوب کی اطاعت کا صلح یہ ہے فرما برداری کا صلح یہ ہے جنات عدن تجری من تحتیہ الانہار خالدینہ فیہا ابدا یعنی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے فرمایا جارہا ہے خالدینہ فیہا ابدا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ دنیا کے چند سکوں کے لیے تھوڑے سے مال کے لیے تھوڑے سی جائدات کے لیے یہاں حرام میں لوگ جا پڑتے ہیں بے حیائی کے کاموں میں جا پڑتے ہیں لوگ لوٹ خسوٹ میں پڑے ہوئے ہیں دنیا میں کتنا عرصہ رہنا ہے اور آخرت جس کا اللہ تعالی سورہ یاسین میں تذکرہ کرتا ہے اِنَّا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُ الْإِن فَاقِهُونَ اللہ نے کیسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اہل ایمان کے لیے کیسا سہانہ منظر ہوگا جنت میں اہل جنت کا سنیے ترجمہ کنزل ایمان بے شک جنت والے آج دل کے بہلاموں میں چین کرتے ہیں یعنی ترہ ترہ کی نعمتیں اور قسم قسم کے سرور اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیافت جنتی نہروں کے کنارے بہشتی اشجار یعنی درختوں کی دلنواز فضائیں ترب انگیز نغمات حسینان جنت کا قرب اور قسم قسم کی نعمتوں سے التزاز یہ ان کے شغل ہوں گے یعنی اِنَّا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُ الْإِن فَاقِهُونَ بے شک جنت والے آج دل کے بہلاموں میں چین کرتے ہیں هُمْ وَازْوَاجُهُمْ فِي ذِلَالٍ عَلَى الْعَرْوَائِكِ مُتَّقِعُونَ وہ اور ان کی بیبیاں سائیوں میں تختوں پر تقیہ لگائے لَهُمْ فِيهَا فَاقِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ یعنی کیسے سائے ہوں گے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور تقیہ لگے ہوئے ہوں گے ان کے لیے اس میں میوہ ہے اور ان کے لیے اس میں جو مانگیں جو مانگیں گے ملے گا میواجات ملیں گے اور سلام قول امی ربی رحیم ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا یعنی اللہ تعالی ان پر سلام فرمائے گا بواستہ یا بواستہ اور یہ سب سے بڑی اور پیاری مراد ہے ملائکہ اہل جنت کے پاس ہر دروازے سے آ کر کہیں گے تم پر تمہارے رحمت والے رب کا سلام اے میرے مدنی چینل کے ناظرین دنیا کی چند دنوں کی یا چند لمحوں کی لذت یا چند منٹ کے مزے کے لیے یا تھوڑے سی آسائش اور لذتوں کے لیے گناہ کرتے رہنا برائی کے کام کرتے رہنا جھوٹ بولتے رہنا ہیرہ پھیری کرتے رہنا یہ کس قدر نادانی ہے کیا دنیا میں جو ہم حرام یا ناجائے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں یہ آخرت کی ہماری نعمتوں کی کمی ہو رہی ہے اگر اللہ تعالی ناراض ہوا تو پھر اس کا بدلہ بھی تو غور کرے نا اِنَّ الْأَبْرَارَ لَا فِي نَعِيم بے شک جو نیک و کار ہیں یہ نعمتوں میں ہوں گے جنتوں میں ہوں گے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَا فِي جَحِيم اور فجار بدکار ضرور آگ میں ہوں گے اب بدکاروں کے لیے نافرمانوں کے لیے اللہ تعالی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے عبرت ہے اور نیکوکاروں کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کے لیے بشارتی بشارت ہے جیسا کہ سورہ نصامی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَلَّدِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقًا اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے انعام فرمایا یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین قرآن پاک کی آیات اعلان کر رہی ہیں کہ اطاعت رسول کے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا اور اطاعت رسول کرنے والوں ہی کے لیے ایسے ایسے بلند درجات ہیں کہ وہ حضرات انبیاء و صدیقین اور شہدہ اور صالحین کے ساتھ رہیں گے اور میرے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ کیسا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا مکان مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا اور اس مکان کا پرنالہ بارش میں آنے جانے والے نمازیوں کے اوپر گرتا امیر المومنین حضرت سینا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس پرنالہ کو اکھار دیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ کے پاس آئے اور کہا خدا کی قسم اس پرنالہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری گردن پر سوار ہو کر اپنے مقدس ہاتھوں سے لگایا تھا یہ سن کر امیر المومنین سینا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اے عباس مجھے اس کا علم نہ تھا اب میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ میری گردن پر سوار ہو کر اس پرنالہ کو پھر اسی جگہ لگا دیجئے جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگایا تھا چنانچہ ایسا ہی کیا گیا میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدینی چینل کے ناظرین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یعنی جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرنے میں ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری ہے اور ان کی نافرمانی ہمارے لئے نقصان کا ذریعہ ہے جیسا کہ ایک موقع پر کچھ صحابہ اکرام کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ فلان جگہ پر آپ نے بیٹھے رہنا ہے اب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم دیا اب اس پر جو ہے وہ عمل نہ ہو سکا کسی وجہ سے یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاقید فرمائی کچھ بھی ہو تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا اس جگہ پر بیٹھے رہنا ہے لیکن کچھ لوگوں نے جب دیکھا کہ جب وہ معاملہ ختم ہو گیا ہے اب وہ حکم یہ تھا کہ جب تک حکم نہ دیا جائے جب تک کہاں نہ جائے تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑ لی انہوں نے وہ جگہ چھوڑی پیچھے سے حملہ ہوا اور بہت سا نقصان واد میں ہوا یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ ہمارے آقا ہیں اب یہ ہمارا بھلا چاہتے ہیں ہماری بہتری چاہتے ہیں بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہماری سمجھ میں بعض وقت نہیں آتے جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے یہ لوجک سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن ہر چیز کی لوجک ہمیں پتا چلے یہ ضروری نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہو اس پر لبائی کہنا ہوتا ہے سمیعنا وآتائنا ہمارے لئے بھلا ہی بھلا ہے فرمایا جو یہ رسول عطا کریں وہ لے لو اور جس سے منع کر دیں اس سے باز آجا جو کام کا حکم دیا اس کو بجا لائیں اور جس کام سے منع کر دیا اس سے باز آجا مدینہ المنورہ میں جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تھا وہ لوگ جو سالہ سال سے شراب پیتے تھے لیکن جب حکم آیا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب اعلان کروایا کہ آج سے شراب حرام کر دی گئی اس دن لوگوں نے اپنے گھروں سے شراب کے مٹکے توڑ توڑ کر پھینک دیئے کچھ لوگ ایک جگہ پر جمعوں کے پی رہے تھے انہوں نے مٹکے توڑ دیئے پیالہ ہاتھ میں تھا وہیں سے گرا دیا اور کہا جب تک اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع نہیں کیا تھا ہم پیتے تھے آج منع کر دیا آج سے شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے حدینہ کی گلیوں میں پانی کی طرح شراب بہ رہی تھی یہ تھا اطاعت کا جذبہ تھا یہ تھا فرمبرداری کا جذبہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے حادی اور رہنما بنایا ہے اور ان کی اطاعت میں ہمارا بھلا ہے اور ان کی نافرمانی میں ہمارا نقصان ہے اب حکم نہیں مانیں گے تو اس میں ہمارا سرسر نقصان ہے اور اطاعت کریں گے فرمایا جیسا کہ بخاری شریف میں ایک حدیث پا گئے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی اللہ من عبا جس نے انکار کیا کیلہ ومن عبا پوچھا گیا آقا کس نے انکار کیا قال من اطعانی فدخل الجنہ ومن عسانی فقد عبا فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا ومن عسانی جس نے میری نافرمانی کی فقد عبا وہ ہی انکار کرنے والا تو اطاعت کا صلح جنت بیان کیا گیا ہے فرما برداری کا صلح جنت اور اس کی نعمتیں بیان کیا گیا ہے تو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چلن کے ناظرین ابھی نماز پڑھنا قرآن پاک کی تلاوت کرنا صدقہ و خیرات کرتے رہنا اپنے مال کی پوری زکاة ادا کرنا شریعت متحرہ پر عمل کرنا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا آپ کی سنتوں کو اپنانا یہ ہمارے دنیا اور آخرت کی برکتوں کا ذریعہ ہے اور صحابہ اکرام علیہ مردوان کا اطاعت کا انداز محبوب کے ساتھ کیسا ہوتا تھا آئیے سنیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم برمدنی چلن کے ناظرین ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چادر لی وہ چادر کا رنگ ایسا ہو گیا کہ جو مردوں کے لیے اس وقت مناسب نہیں تھا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ یہ کیسی چادر ہے اب یہ گھر گئے تو انہوں نے وہ چادر چلے میں جلا دی آگ میں جلا دی جس چیز کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں کیا اس کو میں کیوں استعمال کروں دوبارہ جب حاضر ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ وہ چادر کیا ہوئی تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اس کو آگ میں جلا دیا تو فرمایا کہ گھر میں سے کسی عورت کو دے دیتے ہیں یعنی یہ محبت کا اطاعت کا فرمبرداری کا جذبہ ایسا تھا کہ یہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمبرداری میں اس قدر اس قدر محبت کا اظہار کرتے تھے کہ ہم سے کہیں بھی کتاہی نہ ہو جائے ہم سے کہیں بھی نافرمانی کا کام نہ ہو جائے جو چیز اللہ کے حبیب علیہ السلام کو پسند نہیں وہ ہماری زندگی میں آئے کیسے ہم اس کو اپنائے کیسے جو چیز محبوب کی پسند نہیں ہے وہ ہماری بھی پسند نہیں ہونی چاہیے اور جو چیز سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں جو محبوب کو پسند ہے ان کی اطاعت ان کی فرمبرداری ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے اور دعوت اسلامی کا مدنی محول ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ دیتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی محول کی برکت سے ہمیں پرمبرداری کا اطاعت کا جذبہ ملتا ہے ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پرمبرداری کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا انداز ملتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی محول میں دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں میں شامل رہیں انشاءاللہ عزو جل اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ بھی ملے گا اور انشاءاللہ تبارک وطالہ ایمان کی حفاظت کا ذہن بھی بنتا رہے گا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بے جاہن نبی شلمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم